اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک کیریئر اروائزر سکتا ہے پاکستان آرمی میں دو طرح کی فیمیل کی پوسٹ آناؤنس کی گئی ہیں ایک وہ کینڈیٹ جن کو پاکستان آرمی کی طرف سے بی ایسی نرسنگ کروائی جائے گی اور مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا اور ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کینڈیٹ کو لیفٹی رینڈ نرس کا رینگ بھی دیا جائے گا دوسری ٹرینڈ نرس کی پوسٹ ہے اس میں وہی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے بی ایسی نرسنگ کی ہوئی ہے ان پروگرامز میں فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں لاز ریٹ کی بات کی جائے تو تیرہ اگست دو ہزار اکیس اس کی لاز ریٹ ہے ریجسٹریشن بارہ جولائی سے تیرہ اگست دو ہزار اکیس تک چلے گی ٹیسٹ کی ڈیٹ کینڈیٹ کی رول نمبر سلیپ پر منشن کی ہوگی اس میں صرف فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں جو انمیریڈ ہوں اور پورے پاکستان سے کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں ٹرین نرس کے لیے میریڈ اور انمیریڈ دونوں کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں فیزیکل سٹینڈر کی بات کی جائے تو ہائٹ پانچ فٹ ہو اور ویٹ بوڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہو بی ایسی نرسنگ میں جو کینڈیٹ اپلائے کریں گے ان کو فوریئر بی ایسی نرسنگ کروائی جائے گی اور مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا ٹرین نرس کے لیے سکس ویک کی ٹریننگ ہوگی کینڈیٹ کو لیفٹی ڈینڈ کا رنگ دیا جائے گا ایڈوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو بی ایسی نرسنگ میں وہی فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں جنہوں نے میٹرک سائنس سکسٹری پرسن مارکس کے ساتھ پاس کی ہو اور اس کے علاوہ ایف ایسی پری میڈیکل ففٹی پرسن مارکس کے ساتھ پاس کی ہو تو وہ کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو سترہ سے پچیس سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے ٹرین نرس کے لیے بھی وہی فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں جنہوں نے بی ایسی نرسنگ کی ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے پی کے اور جی بی کی فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتی ہیں اٹھارہ سے اٹھائی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس میں وہ کینڈیٹ بھی اپلائے کر سکتی ہیں جنہوں نے فرسٹی اے فیفٹی پرچن مارکس کے ساتھ پاس کی ہے لیکن ان کو اپنے کالیج کے پرنسپل سے ایک ہاپ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جس میں یہ منشن کرنا ہوگا کہ کینڈیٹ اپنی ڈگری میں ریکوائر مارکس حاصل کر لے گی اس میں وہ کینڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کا فرسٹ ایٹ کا رزل نہیں ہے لیکن ان کو بھی اپنے کولیج کے پرنسپل سے ہاپ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا ٹرینڈ نرس کے لیے صرف بلوچستان کے پی کے اور جی بی کی کینڈیٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ان الیجیبیلٹی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کینڈیٹ کسی ایک کٹیگری میں بھی فال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اپلائے نہیں کر سکتا ریجیسٹریشن اینڈ سیلیکشن پرسیجر کی بات کی جائے تو کینڈیٹ دو طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں ایک کینڈیٹ ان کی ویب سائٹ سے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیٹ کو ٹیسٹ کے دیٹ اور ٹائم رول نمبر سٹیپ پر بتا دیا جائے گا کینڈیٹ نے جب بھی ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھ اپنے تمام ڈوکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہیں جن میں اوریجنل تعلیمی سرٹیفکیٹس اور ان کی دو ادر اٹیسٹیڈ کوپیز دومیسل اور سین ایسی کی اٹیسٹیڈ کوپیے تین ادر فوٹوگراف ساتھ لے کر جانے ہیں کینڈیٹ نے جی ایچ کیو راول پینڈی کی فیور میں سو روپے کا پوسٹل اوڈر بھی بنوانا ہوگا کینڈیٹ آن لائن اپلائے کے علاوہ اپنے قریبی سیلیکشن سینٹر میں جا کر بھی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لازڈیٹ کی بات کی جائے تو تیرہ اگز دو ہزار اکیس اس کی لازڈیٹ ہے کینڈیٹ کا سب سے پہلے ریٹن انٹیلیجنس اور پرسنیلٹی ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو رول نمبر سلپ پر بتا دی جائے گی ٹیسٹ کلیر کرنے والے کینڈیٹ کا انیشل میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد جی ایچ کیو کی طرف سے کینڈیٹ کا انٹرویو بھی کنٹکٹ کیا جائے گا آن لائن اپلائے کی بات کی جائے تو آپ گوگل پر پاککیریر ایڈوائزر ڈاٹ کم ریسرچ کریں آپ کو پاککیریر ایڈوائزر ڈاٹ کم کی ویب سائٹ کا لنک فرسٹ ہی نمبر پر شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر پاک آرمی لیفٹی ڈینڈ نرس جوب دو ہزار اکیس شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ یہاں سے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایڈوائزمنٹ بھی مل جائے گا آپ یہاں سے اس کا تمام کرائیٹ ایڈیا بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایڈوائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو آن لائن اپلائے کے اوپر کلک کریں آپ کو مین ہی پیج پر پروگرام کی تمام ڈیٹیل مل جائے گی اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو فور ریجسٹریشن کے سامنے کلک کھیئر کو پریس کریں آپ کے سامنے ریجسٹریشن فارم شو ہو جائے گا سب سے پہلے اپنا کورس کو سلیکٹ کریں اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کریں اپنا نیم، ڈیٹ آف برس، یا نسی نمبر یا بے فارم نمبر پٹ کریں پرسنل انفرمیشن کو اچھی طرح فل کریں اس کے بعد ایڈوکیشنل ڈیٹیل پٹ کریں جس میں میٹرک اور انٹر کا ڈیٹا پٹ کریں ایڈوکیشنل ڈیٹیل کے بعد پروفیشنل ایکسپیڈینس ہے تو وہ پٹ کریں ورنہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں اور یہاں پر نیچے جو کورٹ دیا گیا ہے وہ پٹ کریں اور ریجسٹر پر کلک کریں اس طرح آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اگین آپ نے مین پیج پر آ جانا ہے آپ نے اگزیم سلپ کے سامنے کلک کھیئر کو پریس کرنا ہے یہاں پر اپنا اور اپنے فادر کا سین ایسی نمبر پٹ کریں اور کورٹ پٹ کریں اور چیک سٹیٹس پر کلک کریں آپ کے سامنے آپ کی سلپ شو ہو جائے گی آپ نے ایسے ہی اپنی سلپ کو چیک کرتے رہنا ہے جلدی ہی آپ کی سلپ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اس طرح آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اسی طرح جوب سر اڈمیشن کی نیو اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل پاک کیریئر ایڈوائزر سبکار کریں شکریہ